پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ گونگزی نے اپنے فادر کو سائی چیزیں بتا دی ہوتی ہے کیونکہ اسے مانو پڑ چکا تھا کہ کس نے اس کی فیملی سے اس پاورفل میسٹری اس پل کو چھلانے کی کوشش کی تھی اس لئے گونگزی کا جو فادر ہوتا ہے اپنے سارے ساتھیوں کے سال بائچین گینگ کے پاس جانے کے لئے نکل جاتا ہے تاکہ ان سے پوچھ سکیں کہ آخر کس کے کہنے پر ان لوگوں نے اس کے گھر میں چوری کی لیکن جیسے وہاں جانے کے بعد گونگزی کا فادر زبدستی ان سے پوچھنے والا ہوتا ہے کہ تبھی وہاں پر کوئی انجان بندہ آ جاتا ہے جو اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے بائچین گینگ کے لیڈر اور اس کے بیٹے دونوں کو مار ڈالتا ہے تاکہ وہ نہ بتا سکے کہ آخر کس کے کہنے پر ان دونوں نے گونگزی کے گھر پر آ کر چوری کی تھی جس کے بعد یہاں سے یہ اپیسوڈ شروع ہوتا ہے تو اس اپیسوڈ کی شروعات میں جونگزی اور گونگزی جب کلپ کے باہر نکل کر آتے ہیں تو وہیں پر وہ انجان آدمی بھی بیٹھا ہوتا ہے جسے ہم نے پیشلے اپیسوڈ کے لاسٹ میں دیکھا تھا اور اس کے پاس ایک نوٹ لکھا ہوتا ہے جس میں یہ ساپ لکھا ہوا تھا کہ گونگزی کے پاس ابھی بھی وہی ہی ہیونلی پل ہے اس لئے وہ جو آدمی ہوتا ہے وہ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا ہوتا ہے ہمارے کچھ سپاہیوں کو جونگزی کے گھر پر بھیج دو تاکہ وہ سب ہی وہاں سے اس ہیونلی پل کو چورا سکے کیونکہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اس سے یہ ہیونلی پل تو لے کر رہوں گا ہی ادھر جونگزی جب اپنے گھر پر آتا ہے تو وہاں پر اس کے گرانٹ پا جاتے ہیں جو اسے سمجھا رہے ہوتے ہیں کیا تم جانتے بھی ہو کہ تمہارے پاس کتنی خطاناک چیز ہے اسے ہیونلی پل کی وجہ سے کافی سارے ہمارے نئے نئے دشمن بن چکے ہیں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہر ٹائم کوئی نہ کوئی ہمارے گھر پر نگرانی رکھ رہا ہے اس لئے تمہیں جل سا جل اس ہیونلی پل کو واپس کر دینا چاہیے لیکن جنمو جی اتنی جلدی ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ ابھی وہ اگر اس پل کو واپس کر دی تو سائے لوگوں کو لگے گا کہ اسے چورانے والا کوئی اور نہیں بلکہ جنمو جی ہی تھا اس لئے اپنے گرانٹ پا سے کہہتا ہے آپ کو گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے میں نے سائے چیزوں کا بندو بس پہلے ہی کر دیا ہے اس لئے جیسے ہی اگلا دن ہوتا ہے وہ اپنے محل کے جتنے بھی سپاہی ہوتے ہیں ان سب کو بہاں سے نکال دیتا ہے اس شک کی بنا پر کی ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ہوگا جو اس انسان سے ملا ہوگا جس کے گھر پر آ کر چوری کرنا چاہتا ہے یہ دیکھ کر تو سارے سپاہی گھبرا چکے تھے کہ آخر اتنی جلدی جنمو جی نے ان کی نوکری کیسے ختم کر دی لیکن جنمو جی جتا ہے آپ پر صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون وہ بدماش سپاہی ہے جس کے گھر مر آ کر چھپا ہوا ہے ایک بار اگر ان بدماشوں کو وہ پکڑ لے تو اس کے بعد تو وہ سارے سپاہیوں کو واپس لے آئے گا یہ سنکت اس کے گرانٹ پا اس کے تھرڈ انکل بھی حیران رہتے ہیں کہ آکے جنمو جی نے یہاں پر کس طرح کا فیصلہ لے لیا دوسرے طرف ہم اسی بندے کو دیکھتے ہیں جو کہ ہیون لی پل کو چھرانا چاہتا ہے اسے جب پتہ چلتا ہے کہ جنمو جی نے سارے کے ساتھ سپاہیوں کو نکال دیا ہے تو یہ دیکھ کر وہ کافی زیادہ گھسا ہو جاتا ہے کیونکہ اسی کے اندر اس کے ساتھی بھی ملے ہوئے تھے اس لئے وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے اب تو آج ہی رات ہم جا کر کیسے بھی کر کے جنمو جی کے گھر میں گھستے ہوئے اسے ہیون لی پل کو چھرانے کی کوشش کریں گے سب سے خاص سپاہیوں کو جمع کر لو اس پر اس کا ساتھی مان جاتا ہے اب راہ کو کیئر جو ہوتی ہے جنمو جی کا مساج کر رہی ہوتی ہے لیکن وہ اس طرح سے مساج کرتی ہے کہ ایسا لگ رہا تھا جنمو جی کیاں پر ہڈیاں ہی ٹوٹ گئی ہیں اس لئے وہ اس سے کہتا ہے تم اچھے اچھے چیزیں لے کے آؤ جس کے مدد سے تم میرا مساج کرو گے کیونکہ تمہاری ہاتھوں میں تو اتنے جان ہے کہ اس سے تم میری ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں تب یہ دیکھ ہے کیئر جو ہوتی ہے وہاں پر بیلن کو لے آتی ہے جو دیکھتا ہے جنمو جی اور زیادہ گھبر آ جاتا ہے کہ کہیں یہ کیئر بھی بیلن کے ساتھ مجھ پر وہ کام نہ کر دیں جو کہ میں نے بیلن کے ساتھ اپنے تھرڑ انگل کے اوپر کر دیا تھا اس لئے وہ سب سے پہلے کیئر کو اس بیلن کے ساتھ مہاں سے بھکا دیتا ہے اب جیسے ہی رات ہوتی ہے جنمو جی کے گھر پر کچھ چور آ جاتے ہیں جو سبھی یہاں پر اس ہیول نے پل کو چورانے کے لئے آئے تھے لیکن جیسے وہ وہاں پر آتے ہیں جنمو جی جو ہوتا ہے اپنے گھر کے اگربتی سٹینڈ کے اندر سونے والی دوا ملا دیتا ہے جس وقت اسے جتنے بھی چور یہاں پر آئے تھے وہ سبھی اس ہوا میں سانس لینے کی وجہ سے وہیں پر بے ہوش ہو جاتے ہیں اور جنمو جی کا یہاں پر کچھ بگاڑ تک نہیں پاتے ہیں اگلی صبح جب کیئر یہاں پر آتے ہیں تو وہ یہ دیکھ کر حیران تھی کہ یہ پورے کمرے کی حالت کافی زیادہ ادھر ہو چکی تھی جس کے بعد جنمو جی اسے ان سارے بدماشوں کو دکھاتا ہے جو کل رات اس کے گھر میں یہاں پر چوری کرنے کے لئے آئے تھے یہ دیکھ کر تو کیئر بھی حیران رہتی ہے کہ آخر یہ لوگ کون ہیں اور یہ کس کے لئے کام کرتے ہیں جس پر جنمو جی کہتا ہے یہ تو ہمیں یہی لوگ بتائیں گے جس کے بعد کیئر سارے کے سارے لوگوں کو اٹھا کر وہاں سے گارڈن میں لے کر آتی ہے جنمو جی ان سبھی سے پوچھ رہا ہوتا ہے بتاؤ مجی کہ آخر تم لوگ کس کے لئے کام کرتے ہو لیکن انہوں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ آخر وہ کس کے لئے کام کرتے ہیں کیونکہ جس کے لئے وہ کام کرتے ہیں وہ انسان تو ہمیشہ اپنے چہرے پر ماسک لگائے رہتا ہے یہ سنگر تو جنمو جی بھی حیران رہتا ہے اس لئے وہ ان سبھی کو وہاں پر چھوڑ دیتا ہے اس لئے وہ سارے لوگ وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں تب وہاں پر جنمو جی کے انکل اور اس کے گرنٹ پہ آتے ہیں جو جنمو جی سے پوچھتے ہیں آکر تم نے انہوں کو ایسے کیسے جانی دے دیا جس پر جنمو جی کہتا ہے میں انہوں کو ایسے بھی کیا بگاڑ سکتا ہوں اگر یہ کھالی ہاتھ اپنے باس کے پاس جائیں گے تو وہ تو ویسے بھی یہاں پر ان کی جان لے لے گا مجھے اپنے آہات گندے کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے اب وہ سارے لوگ اپنے باس کے پاس آتے ہیں جس کے بعد وہ جو باس ہوتا ہے وہاں سے یاورین کے پاس آتا ہے اور یاورین سے کہتا ہے تم نے تو مجھے کہا تھا کہ جنمو جی کے گھر میں ہی وہ ہیولی پل ملے گی لیکن میں نے کل راکو اپنے سارے کے سارے ساتھیوں کو وہاں پر بھیجا لیکن انہیں تو کوئی بھی ہیولی پل وہاں پر ملی ہی نہیں یعنی کہ اس بندے کو بھی یاورین نہیں جنمو جی کے گھر پر بھیجا تھا کہیں سے کچھ بھی جنمو جی کے پر مصیبت آتی ہے تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں تو اس یاورین کا ہی ہاتھ ہوتا ہے یہ سن کر یاورین جو ہوتا ہے اس آدمی سے کہہ رہا ہوتا ہے محنت اپنی طرف سے پوری جانکاری نکالی تھی کہ جنمو جی کے پاس ضرور وہ ہیولی پل ہے لیکن آخر تمہارے ساتھیوں کو وہ کیسے نہیں ملا مجھے تو لگتا ہے کہ جنمو جی نے اسے کسی خاص جگہ پر چھپا کر رکھا ہوا ہے لیکن وہ جو بوس ہوتا ہے یاورین سے کہتا ہے آخر جنمو جی اس ہیولی پل کو لے کر کرے گا کیا وہ تو پہلے ہی useless ہے اس کا تھرڈ انکل لنگڑا ہے اور اس کا گرنٹ پا تو بڑھا ہو چکا ہے ان تینوں میں سے کسی کو بھی ضرورت نہیں ہونے والی اس ہیولی پل کی تو وہ ہیولی پل لے کر اس کا اچار ڈالیں گے تمہیں ضرور کچھ گلت فہمی ہوئی ہوگی کہ جنمو جی کے گھر پر ہی وہ ہیولی پل ہے جس کے بعد وہ جو بوس ہوتا ہے یاورین سے کہتا ہے میں تمہیں کچھ دنوں کا ٹائم دیتا ہوں وہ ہیولی پل کیسے بھی کر کے مجھے لا کر دے دو ورنہ میں جانتا ہوں کہ تم پرنسس ریمو کو پسند کرتے ہو میں اسے مار کر اس کے فیونرل کی جتی بھی ذمہ داری ہے تمہارے ہاتھوں پر سوپ دوں گا اگر تم نے جل سے جل وہ ہیولی پل مجھے لا کر نہیں دیا تو اور اتنا دھمکانے کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے جانے کے بعد وہاں پر وہی ماسک والا بندہ آتا ہے جس نے پچھلے اپیسوڈ میں بائشن گینگ کے لیڈر اس کے بیٹے کی جان لی تھی اور وہ بھی یہاں پر یاورن کے ساتھ ہی ملا ہوا ہے وہ یاورن سے کہتا ہے کیا کہتے ہو میں اس بوس کی ہاں پر جان لے لوں جس پر یاورن کہتا ہے نہیں ابھی رک جا مجھے تو ابھی اس سے کچھ اور بھی کام ہے ایک بہر میرا کام ہو جائے اس کے بعد تو میں اسے نہیں چھوڑنے والا لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا کہ آخری جنمو جی نے اس ہیولی پل کو چھپا کر کہاں رکھ دیا ہے میں اتنا تو دعوی سے کہہ سکتا ہوں کہ اسے کے پاس وہ ہیولی پل ہے مجھے کیسے بھی کر کے اس کے ہاتھوں سے اس ہیولی پل کو باہر نکالنا ہی ہوگا ادھر ہم جنمو جی کو دیکھتے ہیں جو اپنے تھرڑ انکل کے ساتھ انہی سارے سپاہیوں کے پاس آتا ہے جسے اس نے کل رات کو ہی نکال دیا تھا اور اب انہیں وہ یہاں پر دوبارہ سے اپنے سیٹ کا حصہ بننے کے لیے کہنے کے لیے آیا ہوتا ہے کیونکہ اسے تو وہ چور مل چکے تھے جس نے اس کے گھر میں چوری کرنے کی کوشش کی تھی اور اب یہاں پر جتنے بھی سپاہی بچے ہیں وہ سبھی اس کے سیٹ کے بلکل لائل سپاہی ہیں اس لئے وہ یہاں پر سائے لوگوں کو یہی کہنے کے لیے آیا ہوتا ہے کہ تم لوگ واپس سے ہمارے سیٹ کا حصہ بن سکتے ہو لیکن اس سے پہلے وہ سبھی کو اپنے اپنی پاور دکھانے کے لیے کہتا ہے کیا کہ ان کے پاس کتنی پاور ہے اور وہ کتنے زیادہ پاورفل لوگوں کو ہرا سکتے ہیں تاکہ یہ دیکھ سکے کہ آگے آنے کے بعد جب بھی اس کے سیٹ میں کوئی اسی طرح کی مصیبت آئے گی تو اس کا مقابلہ یہ سپاہی کر بھی سکتے ہیں یا پھر نہیں لیکن جو بھی سپاہی اپنے سب سے خاص ٹیکنک وہاں پر جنمو جی کو دکھاتا جنمو جی کو تو ان میں ذرا سا بھی انٹرس نہیں آ رہا ہوتا ہے وہ ان سبھی سے کہتا ہے تم تو کسی کام کے نہیں ہو آگے میں تمہوں کو واپس سے اپنے سیک میں رکھ کر کروں تو کروں کیا یہ سنکا وہ سارے سپاہی کہتے ہیں تم تو ٹریننگ کے بارے میں کچھ جانتے تک نہیں ہو کہ آگے چھوٹی چھوٹی ٹریننگ کرنے میں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے تمہارے پاس تو بیسے بھی کوئی ٹھیک طرح کی کلٹیویشن پاور نہیں تو تم ہماری محنت کو کیا ہی جانوگے لیکن تب جو جنمو جی ہوتا ہے وہ اپنی سوارڈ کو ایک سپاہی کی نیچے رکھ دیتا ہے جو سپاہی وہاں پر ایک پیڑ کو اٹھائے تھا اگر اس پیڑ کو رکھنے کیلئے وہ ذرا سا بھی نیچے بیٹھے گا تو اس کی سوارڈ جو ہے اس کے نیچے سے آر پار ہوتے ہوئے سر کے وہاں نکل کر آ جائیے یہ دیکھ کر تو وہ سپاہی بھی گھبرا جاتا ہے جس کے بعد جنمو جی اور سائی لکڑیاں اور سپاہی کے اوپر رکھتے ہوئے خود بھی اس کے اوپر کھڑے ہو جاتا ہے اور وہاں پر کھڑے ہونے کے بعد سائے لوگوں سے کہہ رہا ہوتا ہے میں بلکل سچ کہہ رہا ہوں کہ تمہارے پاس کوئی بھی پاور نہیں ہے میں یہاں پر کوئی سیمپتی دکھانے نہیں آیا بلکہ تمہیں موٹیویٹ کرنے کے لئے آیا ہوں کہ تمہیں خود کو پاورفل بنانا پڑے گا اگر اسی طرح سے تم رہوگے تو تمہیں میرا سیکھیاں کوئی بھی اور سیکھ اپنے طرف شامل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا یا کہ تمہارے پاس اتنی ڈھنکی سکل ہی نہیں ہے اس لئے اگر تم لوگ چاہو تو آگے سے میں تمہارا ماسٹر بن سکتا ہوں تاکہ تم لوگوں کو کلٹیویشن کرنا سکھا سکوں ساتھی کڑی سے کڑی ٹریننگ بھی دوں گا جس کی مدد سے تم کافی زیادہ پاورفل بن جاؤگے اور اس کے بعد تم ہمارے سیکھ میں آؤ یا پھر کہیں اور بھی کیوں نہ چلے جاؤ اور سارے لوگ تمہیں اپنے سیٹ کا سپاہی بنانے کے لئے تیار رہیں گے تو بتاؤ کہ آکے تم لوگوں کو کیا فیصل ہے تم لوگ میرے ساتھ ٹریننگ سیکھنا چاہتے بھی ہو یا پھر نہیں یہ سن کر تو سارے لوگ ایک دم حیران رہ جاتے ہیں اور وہ جنمو جی کی ساری باتوں سے پربھاویت بھی ہو گئے تھے اس لئے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آج سے وہ جنمو جی کو اپنا ماسٹر بنائیں گے اور جنمو جی انہیں کڑی سے کڑی ٹریننگ کرنا سکھائے گا جس پر جنمو جی بھی مان جاتا ہے اور اب وہ ان سارے کے سارے سپاہیوں کی بہت کڑی ٹریننگ کروانا شروع کر دیتا ہے جس میں سبھی سپاہیوں کی وہاں پر حالت خراب ہو رہی تھی لیکن تب بھی وہ جنمو جی کے کہنے پر جتنی ہارٹ سے ہارٹ ٹریننگ ہوتی ہے ان سبھی کو کرنے کے لئے تیار ہوتے ہیں جس میں سپاہیوں کی بہت کڑی ٹریننگ کروانا شروع کرنے کے لئے